دوستو یہ اس کہانی کا تیسرا باغ ہے صحیح سے سمجھنے کے لیے آپ پچھلی کہانی دیکھ سکتے ہیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے سال ہے 1847 جون کا مہینہ ہے یعنی آٹک میں گرمی کا موسم ہے اور بھرپ پگلنی چاہیے تھی مگر بسقسمتی سے ایسا ہوا نہیں تیرر اور ایرابس جہاز پچھلے ایک سال سے یہاں پسے ہیں جہاز کے لوگوں کو امید تھی کہ اس سال گرمیوں میں شاید بھرپ پگل جائے اور وہ اس نرک سے نکل پائے مگر افسوس کچھ دن پہلے ہی دو لیٹ پارٹیز پسچم اور پورپ میں بیجے گئے تھے دونوں ہی بری خبر لائے بلکہ ایک حادثہ بھی ہوا ان کے کلیوڈینٹ پر کسی جانور نے حملہ کر دیا ہڑ بڑی میں ان لوگوں نے ایک سکیمو کو شوٹ کیا جسے وہ جہاز پر لے آئے اس کا عراج نہ ہو سکا اور اس کی جان چلی گئی اس آدمی کی ایک بیٹھی بھی تھی جو اس سمیں ایرابس پر ہے تو اس بار شروعات ہوتی ہے اور ہمیں کچھ دن بعد کا سمیت دکھایا جاتا ہے اس جانور کا ڈر جہازیوں کو ستانے لگا تھا اور ہر وقت کوئی نہ کوئی جہاز کے پہرے پر موجود رہتا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی بھالو نہیں بلکہ کچھ اور ہے ان کی سوچ سے بھی پرے آج پہرہ دینے کیلئے سالوان نامی مرین کڑا تھا یہ اس لیٹ پارٹی میں بھی موجود تھا جب اس جانور نے حملہ کیا تھا اور لیوٹین ان گور کی جان چلی گئی تب وہ جوش جی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے آج رات وہ بھالو پھر سے نظر آئے گا سالوان کی یہ خواہش تھی کہ جب اس بھالو کی شکار کیلئے ٹولی بیجی جائے تو وہ اس کا حصہ رہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ڈاکٹر گورسر کو نہیں پتا اس نے کیا دیکھا تھا مگر میں جانتا ہوں وہ کیا تھا وہ کوئی بھالو نہیں تھا ایرابس جہاز پر اس اسکیموں کی لاش کو اسی کے کپڑوں میں لپیڑا جا رہا تھا تب ہی انہیں اس کے کپڑوں میں ایک اتلسمک چیز ملتی ہے جسے وہ ہاتھی دانت سمجھتے ہیں اور ایک قیمتی بھی وہ ایک جانور کے آکار میں بنا تھا نہ وہ بھالو لگ رہا تھا نہ ہی کوئی انسان خیر اس سمیں گورسر آتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس آدمی کے سامان کو اندر ہی رکھو لاش کے ساتھ یہ جو چیزیں اس آدمی کے کپڑوں سے نکلے تھے یہ اس لیے اس نے اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھی تھے کہ یہ بہت قیمتی تھے بلہ ایک اس کیموں سے اس سے کیا لینا دینا کیونکہ یہاں پیسو کا لیندین تو نہیں ہوتا مگر بات کچھ اور تھی کیونکہ جب جہاز کا ایک ویقتی نائف کو اس کے پتاں کا سامان دے رہا تھا تو نائف باقی چیزوں کی بھی مانگ کر دی ہے مگر اسے لاش کے ساتھ ہی باندھی آ گیا تھا اسی دن نائف ان کے جہاز سے بھی چلی گئی مگر وہ زیادہ دور نہیں جاتی بلکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے یہ دونوں جہاز نظر آ دیتے جہاں وہ کڑی تھی وہاں وہ ایک دائرہ بنا دیتی ہے جیسے یہ دائرہ اس کا سرکشہ کرے گا اب ایسا اس نے کیوں کیا یہ تو ہم آگے ہی جان پائیں گے ابھی کے لیے یہ سب ایک راز رہے گا لاش کو دپنانی کے لیے باہر بھرب میں آگ کی مدد سے گڑا کودا گیا تھا مصر گرسر کو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا ان کے مطابق اسکیموں کے انتیم سنسکار کا طریقہ بہت ہی الگ ہوتا ہے اور ان کے لیے پویتر بھی مگر یہ سب سرجون کے آرڈر پر ہو رہا تھا اس لیے وہ لوگ لاش کو گڑے میں پہنگ دیتے ہیں ٹیرر پر آپیسرز فرانسس سے اسی معاملے پر بات کر رہے تھے تومس کہتا ہے کہ اگر وہ لڑکی اپنے لوگوں تک پہنچ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بدلہ لینے آئے فرانسس کہتا ہے کہ اس در سے ہم لڑکی کو بھی گڑے میں ڈال دیتے کیا ہم کوئی جانور نہیں ہے میں پہلے بھی آرکٹک آ چکا ہوں اور میرا اس لوگوں سے برا رشتہ نہیں رہا وہ لڑکی ہماری قیدی نہیں تھی جس پر مسٹر بلینگی کہتے ہیں کہ درنے کی ضرورت نہیں جتنے مشکل یہاں کے حالات ہیں وہ لوگ بدلہ لینے کے بجائے زندہ رہنے کے سنگرش میں ہوں گے پچھلے ایک سال یہاں پسے رہنے سے اب ان لوگوں کے دماغ پر برا اثر ہو رہا تھا یہاں تک کے سرجان پر بھی اسے اس ابھیان سے پہلے کا سمیں یاد آتا ہے جب اس کی کعبی بیزتی ہوئی تھی جب وہ ناکام ہو کے لوٹے تھی مگر قسمت نے دوبارہ اسے موقع دیا اور اس کی پتنی بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ ایک مہان کام کرے اور دنیا اسے یاد رکھ کے اپنی جان سے زیادہ سرجان کو اپنی لکشے کی پروا دی اب کہانی کے دوران سرجان کو وہ سمیں یاد آتا ہے جب وہ ابھیان پر آنے سے پہلے کیپٹن جان روس سے ملے تھے جان روس ہی ان پہلے لوگوں میں سے تھے جو آرکٹک میں اس نورت ویسٹ پیسج کو ڈوننے کیلئے آئے تھے مگر وہ ناکام ہو کے چلے گئے خیر سر روس پوچھتے ہیں کہ تمہاری یوجنا کیا ہے جان مان لیجئے کہ آپ کے جہاز بھرپ میں پنس گئے ہو تو جس پر سرجان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تین سال کا تو راشن ہے اگر سختی ہوئی تو پان سال تک بھی گزارہ کر سکتے ہیں سر روس پوچھتے ہیں کہ مجھے ریسکیو پلین بتائیے آپ کا ریسکیو پلین کیا ہوگا جس کا جواب سرجان کے پاس نہیں تھا کیونکہ پرینکلن نے ریسکیو کے بارے میں سوچا ہی نہیں اسے خود کو اور شرمیندہ نہیں کرنا تھا اور بلا اتنے مضبوط جہاز اور اتنا بڑا کرو اگر کسی کے پاس ہو تو ناکامی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں سر روس کہتے ہیں کہ اگر ایسا رہا تو تمہاری جان نہیں بچ پائی گی وہاں کچھ نہیں اگتا نہ کوئی مدد آتی ہے وہاں اپنے ہی جوتوں کو کانا پڑے گا تمہیں تبوک سے بے حال 134 لوگ آپ کے خلاف موچہ کول دیں گے اور تب آپ کے سب سے قریبی لوگ ہی آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوں گے اور جیسے اب ان کے حالات چل رہے ہیں لگتا تو یہی ہے کہ سر روس کی بات سچ ہو جائے گی یہی ڈر فرینکلنگ کو اندر سے کہے جا رہا تھا اور سب سے بڑا دھوک اسے یہ تھا کہ اپرانسس ان سے ملنے بھی نہیں آتے خیر کہنا کانے کے بعد سر جان کہتے ہیں کہ میں کل ایک ڈیوائن سرویس آرگنائز کر رہا ہوں دونوں جہازوں کے لوگوں کا آنا اس میں ضروری ہے سوائے ان لوگوں کے جو بالو کے پہرے پر تائینات ہیں ان کا دھیان نہیں بٹکنا چاہیے جس کے بعد ہم سر جان کو اپنے کیبن میں دیکھتے ہیں وہ لیوٹیننگ گراہنگگور کے سممان میں ایک باشن لکھ رہے تھے تپرانسس آ کر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں آپ اپنے دوست کی موت پر دکی ہے لیکن وقت کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میں دکشن کی طرف ایک سلیچ پارٹی ہٹسن بی آؤٹ پوسٹ تک بیجنا چاہتا ہوں اس بار کسی سراخ کے لیے نہیں بلکہ بچاؤ کے لیے یہ سن کر سر جان کو اچھا نہیں لگتا کہتے ہیں کہ یہ جگہ تیرہ سو کلومیٹرز دور ہے میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا پرانسس اسے کہتے ہیں کہ آپ حالات کی گمبیرتا کو سمجھنی کی کوشش کریں اگر بسند تک مدد آ جائے تو ہماری لیے اچھا ہوگا ورنہ اگر ہمیں ایک اور سال یہاں سردیا گزارنی پڑ گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی سر جان غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ تم یہ سب کہہ کر مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہو مجھے مت سکھاؤ کہ ایک کپتان کی ذمہ داریا کیا ہوتی ہے اور ویسے بھی تم خود ایک بہت غلط انسان ہو تمہارے اندر غلط عادتیں ہیں لیکن تم ایک سینئر آپیسر ہو اس لیے وہ عادتیں کسی کو نظر نہیں آتی لیکن سچ تو یہ ہے کہ لوگ تمہیں پسند نہیں کرتے اور آج تم جس حال میں ہو اس کیلئے تم دنیا کو ذمہ دار ٹیرا رہے ہو لیکن میری ایک بات سن لو کہ میری سہنے کی بھی ایک سیما ہے اور وہ سیما آپ ختم ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مدبت کو بلا کر اپنے ردوے کا خیال رکھیں یہ سب ہمیں رویل نیوی نہیں دیا ہے اب ہماری ذمہ داری بندی ہے کہ ہم بدلے میں انہیں بھی کچھ دے اس سمیں فرانسس کی بہت بیزتی ہوتی ہے غصے سے اس کا سر پٹ رہا تھا کیونکہ صرف آٹھ لوگوں کی ہی تو بات تھی اور اگر فرانسس کی بات سچ نکلی اگر ایک سال بات بھی برپ نہیں پکلی جو کہ ممکن نہیں تھا کیونکہ دو سال کی سردیوں والی برپ کی پرت کافی موٹی ہوگی تو ان کی موت تو نشجت ہے مگر پرینکلن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا وہ جذباتی پیسلہ کر لیتا ہے کیونکہ وہ دوبارہ ناکام ہو کر لوٹنا نہیں چاہتے تھے فرانسس باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ جیمز ان کی یہ باتیں سن رہا تھا جو فرانسس کو اور بھی برا لگتا ہے ایرابس سے باہر آنے کے بعد فرانسس ملتا ہے مسٹر بلینکی سے اس بارے میں سب سے چک کر وہ ان سے بات کرتے ہیں فرانسس اسے کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے قابل اور بھروسے میں لوگو کی ایک لسٹ بناو میں خود پارٹی کو لیٹ کروں گا اگر ہم ناکام بھی ہو گئے تو الزام مجھ پر آئے گا ویسے بھی سرجون کو سمجھنے میں تو ہبتے لگ جائیں گے اور ہمارے پاس تو کچھ دنوں کا بھی سمیں نہیں میں جلد سے جلد ربانہ ہونا چاہتا ہوں شاید راستے میں مجھے اس کیمو گاؤں بھی مل جائے میں ہر ممکن کوشش کروں گا مدد لانی کی بلینکی کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھے جانے دیجئے مگر بلینکی برپ کے مزاج کو پڑھ سکتا تھا ایسے وہ باقی لوگوں کی مدد کر سکتا تھا فرانسز آگے بتاتا ہے کہ ہم لوگوں سے جھوٹ بولیں گے کہ ہم شکار پر جا رہے ہیں انہیں شک بھی نہیں ہوگا بلینکی کہتا ہے کہ جب سرجون کو پتا چلے گا وہ تو آپ کا خون پی جائیں گے اور شاید بعد میں رویل نیوی بھی اگر ہم بچ گئے تو فرانسز کہتا ہے کہ پی جائے خون مجھے پرواہ نہیں لوگوں کو بچانا ہی مجھے ضروری رکھتا ہے نیچے رسوہی میں ٹیرر کا باورچی گبنز ایربس کے باورچی مسٹر والز سے کانے کو لے کر باندھ کرنے آئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ کینز میں موجود کانہ سڑ رہا ہے میں یہاں پوچھنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بھی یہی حال ہے تو تم نے اس کا کوئی حل ضرور نکالا ہوگا اس لئے بھائی چارہ دکھاؤ اور مجھے بتاؤ اس کا حل کیا ہے ورنہ ہم دونوں مل کر ہی اس کا کوئی سمادان نکال لیں گے جس پر مسٹر والز اس کا مزاق بناتے ہوئے کہتے ہیں پھر اس میں نمک ڈالو یہ اس بات کو تو بہت ہلکے میں لے رہے تھے مگر کانہ خراب ہونا ایک بہت بڑی بات تھی اور آگے تو حالات اور بھی بتر ہو جائیں گے باہر لیوٹیننٹ ایرونگ مسٹر ہیکی کے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گبسن نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیسے آپ نے انہیں وہ غلط کام کرنے پر مجبور کیا اس لئے میری بات غور سے سنو سمندر وہ جگہ ہے جہاں ہم ایشور کے سب سے قریب ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جیون کی شروعات پانی سے ہی ہوئی تھی یہاں ہم دنیا کی ہر ایک لالت سے دور ہے اس لئے پاپ کو دھولو اس سے پہلے کے دیر ہو جائے یاد ہے نا مسٹر ہیکی اور گبسن جہاز کے تیخانے میں غلط کام کر رہے تھے اور ایلیوٹیننٹ ایرونگ نے انہیں پکڑ لیا تھا ایرونگ ایک دارمیک انسان تھے اور انہوں نے کیپٹن کو نہیں بتایا ورنہ دونوں کو ہی سخت سزا ہوتی اب مسٹر ہیکی کو اس بات سے غصہ آیا تھا کہ گبسن نے اسے پسا لیا کہ وہ برا ہے اور غلط کام کے لیے اس نے اسے مجبور کیا تو غصے میں وہ گبسن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے مجھے برا بنا دیا گبسن اسے کہتا ہے کہ غلط مت سمجھو میں تمہیں نیچا نہیں دکھانا چاہتا تھا یہ تو بس ہم دونوں کو زندہ رکھنے کی ایک کوشش تھی ہیکی کہتا ہے کہ میں اتنا بھی گرا ہوا انسان نہیں ہوں کچھ دن پہلے سر پرانسز نے مجھے ایک ڈرنک آپر کی تھی بات کی انہوں نے مجھ سے شاید انہیں مجھ میں کچھ دکھا تھا ہیکی کا ردبہ سب سے کم تھا تو انہیں بہت کم عزت ملتی بلکہ ملتی ہی نہیں اس زمانے میں ریسزم کوئی بڑی بات نہیں تھی مسٹر ہیکی کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گا اب اگلی صبح سرجون اسے ٹین کا جائزہ لینے جاتے ہیں جسے بالو کے شکار کے لیے لگایا گیا تھا چارے کے لیے جہاز کے چوہوں کو مار کر لٹکایا تھا اور چار سے پانچ لوگ بندوق لیے بالو کے انتظار میں بیٹھے تھے سرجون ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیشور ہمارے ساتھ ہیں جس کے بعد گڑھ سرین سبی کے ایک گروپ پوٹو لیتے ہیں اب یہ سبی ٹین میں بیٹھے تھے کہ تبی باہر پہرے پر کڑا آدمی ٹین کے اوپر گرتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سر در سے الگ تھا سبی باکلا کر چاروں طرف گولیاں چلانے لگے مگر انہیں صرف اس جیب کے گرانے کی آواز آ رہی تھی یہ بیانک منظر دیکھ کر سرجون وہاں سے باگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ جیب انہی کے پیچھے تھا اس سمیں پرانسس ٹیرر میں بیٹھا تھا سرجون کیلئے اپنا ریزائن لیٹر لکھ رہا تھا کیونکہ آج رات وہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں سے نکل جاتا گولیوں کی آواز سن کر پرانسس سینک بھیجنے کے آدیش دیتا ہے سرجون ایرابس سے مدد مانگ رہے تھے مگر وہ مدد کو پہنچا پاتے اس سے پہلے ہی اس جیب نے سرجون پر حملہ کر دیا وہ ان کی ایک ٹانگ کٹ دیتا ہے اور پھر اسے گسیٹتے ہوئے اسی گھٹے میں پینک دیتا ہے جس میں اس اسکیموں کی لاش کو پینکا گیا تھا ایک دردناک موت کے سوا یہ کچھ نہیں تھا اپنے آخری سمیے پر سرجون کو اپنی پچھلی زندگی کی یادیں آنے لگی جیمز جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچا تو انہیں آس پاس صرف خون ہی خون نظر آیا سرجون کی ٹانگ ہی بچی تھی وہاں باقی وہ اس گھٹے میں تھے جس سے اسے نکالنا ناممکن تھا کچھ سمیے بعد ہم دیکھتے ہیں سرجون کی کٹی ہوئی ٹانگ کو کوفن میں رکھا گیا کیونکہ ان کا شریر پانی میں غیب ہو چکا تھا جہاز پر سبھی گبرائے ہوئے تھے اپنے کپتان کو لے کر دکی پیتے مارینز اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس اسکیموں کے مرنے کے بعد ہی یہ سب شروع ہوا ایک ناوک کہتا ہے کہ وہ ایک بالو ہے اور وہ صرف اپنی بھوک مٹانی کیلئے شکار کرتا ہے بلا وہ ہمارے بہترین لوگوں کو کیسے نشانہ بنا رہا ہے اسے کیسے پتا چلتا ہے وہ تو ایک جانور ہے اس سب کا اس اسکیموں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہو سکتا مگر کیا واقعی ایسا تھا کیا واقعی یہ صرف ایک عام بالو تھا یا کوئی جانور خیر مارین سر جون کے سمان میں ایک الودائی گیت گاتے ہیں جہاں سبھی ایک دوسرے کی حمد بڑھاتے ہوئے نظر آئے اب سر جون کی موت کے بعد ابیان کی ساری ذمہ داری پرانسز کروزیر کی تھی اس لئے شام کو سبھی آپسرز کی میٹنگ میں پرانسز میسٹر بلینکی کو آدیش دے دے ہے کہ وہ ریسکیو پارٹی کو لے کر دکشن کی اور نکل جائے اور لیوٹین ان فیوریا پارٹی کو لیٹ کریں گے سر جون کی موت سے جیمز بہت ہی باؤگ تھا وہ غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نے سر جون کو کو دیا ہے آپ کو پرق نہیں پڑتا میں آپ سے بھنتی کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک دن کیلئے ہمارے لوگوں کو شوق منانے دیجئے پرانسز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مگر اس کے بعد وہ جائیں گے اور اگلی صبح پورا کرو سر جون کو شردانجلی دیتا ہے پرانسز سر جون کا لکھا ہوا وہ باشن سناتے ہیں جو انہوں نے لیوٹین ان گور کیلئے لکھا تھا جس کے بعد آٹھ لوگوں کی ٹولی اپنے مشن پر نکل پڑتی ہے اسے ریسکیو پارٹی کو یاد رکھے یہ مدد کیلئے گئی ہے کیونکہ یہ لوگ برے پسے ہیں مگر اسی بھی جب سبی لوگ باہر کڑے تھے مسٹر ہیکی اپنا بدلہ لینے پہلے تو جورج کے کیبن میں جاتا ہے اور اپنا پینٹ اتا کر اس کے بیٹ پر بیٹ جاتا ہے شاید وہ بیٹ کو گندہ کرنا چاہتا تھا بلکہ اسے پرانسز کا لکھا ہوا لیڈر بھی مل گیا جسے وہ پڑھ لیتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہانی کے آخر میں سمجھانے لگی اور یہ ایک کلو بھی ہے انت میں ہم نائیف کو دیکھتے ہیں اس اسکیمو لڑکی کو جو ایک اگلو میں بیٹی اپنے ہتھیار کی دار تیز کر رہی تھی اگلو مطلب بھرپ کا بنا گر تب ہی اسے کسی جیپ کے گھرانے کے آواز آئی وہ گبراتے ہوئے کڑی ہو گئے دوڑی دیر بعد وہ جیپ وہاں سے چلا گیا نائیف باہر آ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک مری ہوئی سیل پڑی تھی یعنی وہ جیپ نائیف کیلئے کانہ لائیا تھا مانو جیسے وہ اس کا بالتو ہو وہ جیپ جسے یہ لوگ ٹنبا کہتے ہیں وہ نائیف کیلئے یہ سب کیوں کر رہا تھا اس کے بیچے کیا راز ہو سکتا ہے یہ آگے جانیں گے چینل کے ساتھ جڑے رہیے یہ کہانی کنٹینیو ہے